بارشوں کا سسٹم بالائی سندھ سمیت ملک کے مختلف حصوں میں داخل کراچی کے موسم میں اچانک تبدیلی فیڈرل بیئریا گلشن اقبال تارک روڑ ناظم آباد نورد کراچی بہریہ ٹاؤن اور سردانی ٹاؤن سمیت مختلف علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ بوندہ باندی جیکب آباد اور شکارپور میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش سے موسم خوشگوار گرمی کا زور ٹوٹ گیا بارش شروع ہوتے ہی شہر کے تمام فیڈرز بند ہونے سے بجلی موت تل ہو گئی مدیدہ منورہ اور اس کے گرد و نواہ میں گرد چمک اور تیز ہواوں کے ساتھ موستدھار بارش جلد تھل ایک ہو گیا گمبد خزرہ پر بارش کے روح پرور مناظر آزمین حج نے باران رحمت ورسنے پر اللہ کا شکر ادا کیا نوہ مئی کو ہر پاکستانی کا سر شرم سے جھک گیا پاکستانیوں کون سے پاکستان کو زندہ رکھنا ہے 23 مئی 98 یا نوہ مئی 2023 کس کو زندہ رکھنا چاہتے ہو اب کہتا ہے کہ ہم پر دہشتگردی کے مقدمے کیوں بن رہے ہیں بھئی دہشتگردی کرو گے تو دہشتگردی کے مقدمے بنیں گے نا یا پھولوں کے ہار پہنائے جائیں گے دفاعی علامتوں اور شہدہ کی یادگاروں کو جلا دیا گیا نوہ مئی کو ہر پاکستانی کا سر شرم سے جھکا دیا گیا کس کو زندہ رکھنا ہے نوہ مئی کو یا 23 مئی کو مریم نواز کا خطاب کہا دہشتگردی کرو گے تو دہشتگردی کے مقدمے ہی بنیں گے نوجوانوں سے پوچھتی ہوں جو ہاتھوں سے کتاب لے کر معاشیز کی تیلی پکڑا دے اور ان صداد دہشتگردی کے عدالتوں میں چھوڑ دے کیا وہ آپ کا خیرخواہ ہو سکتا ہے لہور کے لیبرٹی چوک پر یوم تقبیر کے موقع پر نولی کا جشن شاندار آتش بازی بھی کی گئی ایک طرف دفاع وطن کے تقاضے تھے اور دوسری طرف عربوں ڈالروں کی پیشکش دنیا کی بڑی طاقتوں کی دھمکیاں پاکستان دنیا کی ساتھ بھی ایٹمی طاقت بن کر اوبرا یہاں تو بہت کہا گیا ہے کہ ایبسلوٹلی نوٹ یہ ہے ایبسلوٹلی نوٹ اٹھائیس مائی انیس سو ٹھانوے کو جو ہوا وہ تھا ایبسلوٹلی نوٹ نواز شریف کا یوم تقبیر پر پیغام کہا دباؤ ڈالا گیا پرکشش پیشکش کی گئی بگر امتحان کی گھڑی میں اللہ نے درست پیسنے کی توفیق دی نو مائی تواہی اور بربادی کی اٹھائیس مائی ناقابل تسخیر دفاع کی علامت ہے پاکستان کا بچہ بچہ نو مائی سے نفرت اور اٹھائیس مائی سے محبت کرتا رہے گا جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ کر جا رہے ہیں پوچھیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے امران خان کا الزام بلے جتنے لوگ توڑنے ہیں توڑ لیں اور پھر الیکشن کرا دیں لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں عدلیہ کو بھی ہمارے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا ہوگا رانہ سناؤلہ کی پریس کانفرنس نے جیلوں میں خواتین کے ساتھ بدسلوکی پر تمام شکوک و شبہات کو دور کر دیا یہ منصوبہ گھڑا کہ یا تو کسی پی ٹی آئی کے نون ورکر کے گھر کے اوپر حملہ کروائیں کوئی ریپ کا ڈراما رچائیں یہ بات جو ہے ہماری ایک انٹیلیجنس اجنسی نے انٹرسیپ کی اب کہتا ہے جی میرے ساتھ مذاقرات کر لو پی ٹی آئی نے ریڈ اور ریپ کا منصوبہ بنایا انٹیلیجنس اجنسی نے پکڑ لیا فیصلہ کیا یہ بات قوم کو اسی وقت بتانی چاہیے وزیر داخلہ ارانہ صلی اللہ کا فیصل آباد میں ریلی سے خطاب بولے جن شہدہ کو دشمن بھی سے لوٹ کرتے ہیں یہ ان کے مجسموں کی بے حرمت ہی کرتے ہیں ان سے مذاقرات کریں گے تو شہدہ کے اہل خالہ کو کیا جواب دیں گے شر پسندوں کو کلبھوشن کی طرح سزا ملنی چاہیے خواتین قیدیوں کے ساتھ ناروہ سلوک کا کوئی واقعہ نہیں ہوا بچ سلوکی کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اپنی ماں و بہنوں کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے نگرہ وزیر اعلیٰ پنجاب موسیٰ نقوی کہتے ہیں خدیشہ شاہ جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں جنہ ہاؤس پر حملے میں ملوث کوئی جتنا بھی بااثر کیوں نہ ہو اسے نہیں چھوڑا جائے گا خدیشہ شاہ بالکل پولیس کی کشڑی میں وہ اسٹم جوڈیشل میں ہیں کوئی جنہ ہاؤس والا بندہ ہم نہیں چھوڑے نہ چھوڑ سکتا ہے گریفتار خواتین سناروہ سلوک کا پروپیگنڈا گمراہ کن ہے نگرہ وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں نام نہات سیاسی پارٹی مضبون مقاصد کے لیے خواتین سے مطالق زہریلا پروپیگنڈا کر رہی ہے اسلام آباد پولیس کا بھی ٹوئٹ لکھا محکموں کو بدنام کرنے کے لیے منظم مہم کے اطلاعات ہیں تمام خواتین قابل اعترام لیکن کچھ کو اس مہم میں استعمال کیا جا سکتا ہے افسران کو کسی بھی چال سے بچنے کے لیے تمام معاملات شفاف رکھنے کی ہدا ہے مذاکرات کا یہ ماحول نہیں اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ملک کے وقار کے جو علامتیں ان پر حملہ کریں اور جب ناکام ہو جائیں تو پھر کہیں یہ مذاکرات کرتے ہیں وہ ایک کمیٹی بھائی صاحب نے بنا دی ہے انہوں نے وہ کس سے مذاکرات کرے گی ان سے کوئی مذاکرات نہیں عمران خان سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے سعاد رفیق کہتے ہیں دو بھائی کو غداروں والا کام کیا گیا عمران خان قوم ارفوت سے معافی مانگیں شرجیل بحمد بولے عمران خان کی آدھی مذاکراتی کمیٹی روپوش ہے پہلے معافی مانگیں پھر بات کریں ایسی کمیٹی عمران نیازی نے بنائی ہے اس کمیٹی کے آدھے لوگ کو روپوش ہے عمران خان معافی مانگیں پہلے معذرت کریں ایک ایک شخص عمران خان ذاتی طور پر خود معافی مانگیں پھر بات میں بتاکنا رہے نو مای کے واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد مجھے نہیں لگتا میں جوہنا اپنا راستہ کنٹینیو کر پاؤں گا پی ٹی آئی کے ساتھ ہم پی ٹی آئی سے علیدہ ہو گئے مصافیہ انے کا اعلان کرتا ہوں میں ڈاکٹر نادیا عزیز ایکس ایم تی اپنے عدے سے صیفہ دے رہی ہوں اور پی ٹی آئی کو چھوڑ رہی ہوں نو مای کا فساد اور عمران خان کا بیانیاں پی ٹی آئی کو جھٹکے پر جھٹکا انیس ٹکٹ ہورڈرز پر مشتمل غزنفر چینہ گروپ نے لا تعلقی کا فیصلہ کر لیا سابق ارکان اسمبلی ملک خورم چودری ارشار ڈاکٹر نادیا عزیز اور آغاز اکرام اللہ کا بھی پارٹی چھوڑنے کا اعلان چودری زہیر چودری اختر اور یاسر ہمایو بھی عمران خان سے الہدگی کو تیار دیرون ملک مقیم تاریخ محمود الحسن نے بھی راہے جدا کر لی اجاز الحق کی پی ٹی آئی میں شمولیت اور پارٹی ان زوام کی خبریں بے بنیاد نکلی اجاز الحق کہتے ہیں تحریک انصاف سے صرف اتحاد کیا تھا نارو وال سے پی پی او ننچاس کے ٹکٹ ہولڈر سجاد ماہز کا پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اعلان نو میں کوئیدار اور ان کی تنصیبات پر حملہ کرنے والے شر پسندوں کو سزا دینے کا مطالبہ نو مئی کو جن شر پسندوں نے ہمارے ان اداروں اور ان کی تنصیبات پر حملہ کیا ان کو سزا ملنی چاہیے اور میں نو مئی کے واقعات کی شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں اور میں نو مئی کے ان دل خراش واقعہ سے مجبور ہو کر تحریک انصاف سے لا تعلق ہوتا ہوں ای ٹی آئی چھوڑنے والے جہانگیر ترین کے ہم نوا بننے کو تیار سیاسی رابطوں اور ملاقاتوں میں تیزی سابق ایمین احمد شاہ کھگا سابق رکھتے پنجاب اسمبلی سعید اکبر نوانی اور ڈاکٹر امجد کی جہانگیر ترین سے ملاقات سیاسی جماعت میں شمولیت اور پارٹی کے نام پر تبادلہ خیال آئندہ چند روز میں نئی سیاسی جماعت کا اعلان متوقع لاہور کے اقبال پارک میں مرکزی مسلملی قدلسہ کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی پاکستان زندہ واد اور پاک فوج کے حق میں فلک شگافت نارے لگائے نو بھئے کے ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ وزیر خزانہ ساگڈار کہتے ہیں آئیم ایف نے بجل کی تفصیل اور فاریکس پالیسی سمیت دو تین چیزیں دوبارہ مانگی ہیں وہ دینے کے لئے تیار ہیں اس کے بعد نواریویو ہو جانا چاہیے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے خیرپور میں غریب خاندان کی چار بچیاں تالاب میں ڈوب کر جان سے گئی صبح سے شام ہو گئی باپ کی جیب خالی ہونے کے باعث تطفیم نہ ہو سکی سمہ پر خبر نشر ہونے کے بعد مقامی انجیو نے مدد کی چار بچیوں کو سپرد خاک کر دیا گیا کندھو کورٹ سے آٹھ روز پہلے اقواہ ہونے والا بچہ کشمور سے بازیاب پولیس کے مطابق سمریت کمارکوڑاکو اس سے مقاملے کے بعد بازیاب کیا گیا یاسین ملک کو پھانسی دینے سے آزادی کی تحریک نہیں رکے گی ایسا ردی عمل آئے گا کہ پورے خطے میں تباہی آئے گی مشال ملک نے بھارت کو خبردار کر دیا کہا کشمیریوں کی آزادی پتھر پر لکیر ہے مودی سرکار ہوش کے نا کھن لے ایشیا کپ کہاں ہوگا بی سی سی آئی کی دعوت پر ہونے والا اجلاس بھی بے نتیجہ ختم بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے صدر شریک نہ ہو سکے ختمی فیصلے کے لیے ایسی سی اجلاس میں پی سی بی کو بھی مدعو کیا جائے گا بی سی سی آئی سننکہ میں ٹوٹرمیٹ کھلنے کا خواہش مند پندرہ سال بعد آئی سی سی کے دو آلہ ترین عہدداروں کے دورہ پاکستان چیرمن اور چیف ایگزیکٹیف منگل کو لاہور پہنچیں گے نظم سیٹی اور پی سی بی کے آلہ حکام سے ملاقاتیں کریں گے اور لفظوں کا انتخاب کمال شائری بے مثال ادائیگی کا فن بھی لا جواب لاہور میں جشن جون ایلیا فیسٹیوال اختتام پزیر اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں جواب کمال ہیڈ لائنز آپ نے جانی اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام بیسٹ آف صبح کا سما دیکھتے رہیے سما موسیقی